مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے میرا گھوڑا کہاں آپ گھوڑا گھوڑا سمجھئے یا مزبور لات کیا آپ کو مہیں آلائیوں اچھا تو آپ مزدوری لینے کھڑے ہیں اگر جان بچانے کوئی مزدوری ہو سکتی ہے صاحب تو لائیے 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 بہریے صاحب میں دیکھ لوں آپ نے میرے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت پہنچائے ہیں ہاں ہاں وہ دیکھ لیجئے آپ کا پیر گھٹنا کونی ناک کان سب سلامت اور اگر آپ کو میری بات پیر نہیں آتا تو آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیجئے نا جانے کہ جنم کی بھوری بھٹکی نیکی کام آگئی اسی لیے بھوڑے کی سواری کو منا پتا تھا جاہاں ہے بیٹا ٹھیک ہو ڈیڈی میرا بہادر بیٹا جلو گھر چلی آپ اپنی ذمہ داری پر لے گا رہے ہیں پہلو ٹھیک مسٹر گھڑا آپ کا بہت بہت شکریہ گھڑا جی ہاں یہ خطاب مجھے عبیر بھی ملا ہے ایسے میرا نام دلی سے ڈیڈی انہوں نے میری جان بچائی بہت بہت شکریہ مسٹر ڈیڈی چلو آپ ہمارے ہاں ضرور آئیئے گا پہلو وہ تو آنا ہی پڑے گا ابھی آتے کردہ جی لینے میں بھولوں گی نہیں شکریہ چلو اچھا اچھا سپر کبتانی کنی ربان 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 موسیقی موسیقی یہ تو بتائے ہی نہیں آپ نے کیا آپ رہنے والے کہاں کے صرف کرسی اور شکارپور کا نہیں ہوں باقی جہاں کا جی چاہے سمجھ دیجئے سچ بتائیں دراصل میں افریقہ کرنے والا ہوں افریقہ؟ جی میں سچ کہہ رہا ہوں آپ میری بات کا یقین کیجئے میں افریقہ کرنے والا ہوں میرے پیتا وہاں تجارت کرتے ہیں اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گی کہ میری شکل گوریلا سے کیوں نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ رہنے والے ہندوستان ہی کیا ہے بڑے دلچسپ ہیں آپ یہ کہہ کر آپ نے غلق فہمی میں ڈال دیا آج آئینی میں مجھے اپنی شکل دیکھنے پڑے گی اور اگر آئینہ ٹوٹ گیا تو سمجھوں آگے کسی کی نظر لگ گئی آپ تو کبھی معلوم ہوتے ہیں کبھی تو نہیں لیکن جس کبھی کا گیت ایک بار بھی گروہ بنا دیا اس سے کالی دانس ضرور بنا دیا تو آپ لیتن تانسین صاحب دیر کس بات کی کیانا حاضر ہے نیو consumed کبھی 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 جس peur ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں ہر دم جو کوئی پاس آنے لگا ہر دم جو کوئی بے دلفت کے سمجھانے لگا بے دلفت کے نظروں سے نظر کا ٹکرانہ نظروں سے نظر کا ٹکرانہ تھا دل کے لیے ایک افسانہ تھا دل کے لیے ایک افسانہ ہم ہاتھوں کو دل سے دھو بیٹھے یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں آنکھوں میں سمایا کوئی مگر کون آیا کسی کو کیا یہ خبر آنکھوں میں سمایا کوئی مگر کون آیا کسی کو کیا یہ خبر پونسو تو یہی ہے اس کا پتا چنچل نینہ اور شوک ودا چنچل نینہ اور شوک ودا ہم دل کی نئی اڈ ہو بیٹھے یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں خوب گاتے ہیں آپ جی چاہتا ہے سنتی رہو شکریہ دیکھیں مگر مجھے گھوئی ہے نا سمجھ اچھا کب ملاقات ہو جائیں سال میں تین سو پیسٹ دن ہیں جن میں سے آدھے ہم یہیں گزارتے ہیں کبھی نہ کبھی ملاقات ہوئی جائے گی کبھی نہ کبھی اس کبھی میں تو بڑا انتظار ہے انتظار کا لطف وہ ہی جانتا ہے جو انتظار کرتا ہے آپ بھی انتظار کرتی ہیں آج سوری آپ اگر چوڑ بوڑ تو نہیں لگی اب آپ کیا پوچھتے ہیں کیوں ہونا تھا ہو چکا بڑی تلچس ملاقات ہوئی تم دلکی یہ میری سہیلی شیلہ ہیں اور یہ میرسر ڈالیب جنہوں نے میری جان بچائی تمہاری جان بچائی تمہیں مبارک مگر ان سے یہ پوچھو کہ انہوں نے میری جان نہیں کی مکر کیوں کہ اس ہی حیران ہے تو مر گئی چل چل ختم کر اپنا ناٹر میں تو تیری بوس ہی کھائی موسیقی ایپ 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 بہت حمدہ کھیلتا ہے دوہائی کیا کھیلتا ہے کیا گھر سواری کرتا ہے کیا گھرتا ہے موٹیو سے موڑج تا جوار بھی بڑا پانکہ ہے یہ تو جانیں کیا ساتھیوں ہو رہی ہیں میرے خلاف ہیں آپ کے کھل کا سامان کیا جارہا ہے میرا کھل کا شوق سے لیکن کسی غریب کی ذن کو بچاتیں هم نے آپ کا پیانو ہی نہیں سنا عgano آل دل دیکھانا شروع کر دیا آپ نے آرے صاحب آپ دیکھئے یہ گھر نہیں جائیں گی معلوم تو کچھ ایسے ہی ہوتا ہے آپ گانا جائیں گے صاحب نہیں ہم تو پیانو سوں گست آپ کو گانا گانا آتا ہے جی سا دیکھئے آپ گانا گانئے گی ہاں گ سا دیکھئے ہم پیانو ہو بجاتیں گی اغدا لیں کو گانا گانا ہے چلیئے ساپ چلیئے چلیئے ساپ چلیئے چلیئے محبت کر لے درنا محبت کر لے ملکت سے چھولی بھر لے دنیا ہے چار دن کی جی لے چاہے مر لے ہو درنا محبت کر لے درنا محبت کر لے دنیا پانی تو بھی پانی لیتا جا اُلپت کی نشانی دو لفظوں کی ایک کہانی ایک محبت ایک جوانی یادی سے تو کر لے یادی سے تو کر لے درنا محبت کر لے درنا محبت کر لے اُلپت سے چھولی بھر لے دنیا ہے چار دن کی جی لے چاہے مر لے ہو درنا محبت کر لے درنا محبت کر لے دنیا تو کانٹوں کا ایک بن ہے اور اُلپت سونوں کا جمن ہے کر لے وہی جو دل کی لگن ہے سوچنا منزل دل کی قتھن ہے ہو دل کی قتھن ہے اس منزل سے گزر لے اس منزل سے گزر لے درنا محبت کر لے درنا محبت کر لے اُلپت سے چھولی بھر لے دنیا ہے چار دن کی جی لے چاہے مر لے ہو درنا محبت کر لے درنا محبت کر لے کہنا جو تُو نے میرا نمانا پیتھے پڑے گا پھر پچھتانا دیکھ لے اپنا کر لے سکانا یہ ہے محبت وہ ہے زمانہ وہ ہے زمانہ ہت لے یا آنہیں بھر لے ہت لے یا آنہیں بھر لے درنا محبت کر لے درنا محبت کر لے بی بھی آپ کو صاحب بلا رہے ہیں اچھا شیلا انہیں جانے نہ دینا میں ابھی آئی اس تو اچھا ہو کہ آپ پر کاٹ مجھے پجھنے میں منگ کر رہے ہیں کیا ہے کیا ہے بی بھی یہ لوپنی سالگیرا پارٹی دیڈی تاجو پہ اس میں دلیب کا نام ہی نہیں ہے میں سمجھ رہا تھا کہ تم یہ ضرور کا ہوگی بلانا چاہتی ہو تو بلالو وگر ڈیڈی آپ تو اس گلاوے پر خوش نہیں معلوم ہوتے میں نے مناصر نہیں سمجھا ڈیڈی ڈیڈی اس نے میری جان بچائی ہے اس کا تو خیال کیجئے تو اس کے بدلے میں جتنا چاہے روپیا دے دو جو سی چاہے نوکری دے دو آپ کے خیال میں یہ تمام چیزیں میری جان کا بدلہ ہو سکتی ہیں میں سمجھتی ہوں ڈیڈی اس کی کوئی سیمت نہیں اور وہ آپ کی نوکری یا روپے پیسے کا بھوکا نہیں ہے نینہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی اور نہ کالیج کے پروفیسر ہی سکھا سکتے ہیں صرف زمانے کی موچنی چازمی کو سکھاتی ہے جسے تجربہ کہتے ہیں اور تجربہ کے لیے تجھے ابھی کافی عمر کی ضرورت ہے گیڈی آپ تو ڈیر سو سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں اگر تم انہی خیالات کی روح میں بہتی رہو گی تو یہ دنیا والے تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گی تم روز گھوڑے پر سکھ گروگی اور روز ایک نئے مہاشد تم پر احسان پرمائیں گی جانتی ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ گھر ایک اچھا خاتہ چڑیا خانہ بن جائے گا جس میں سیکوں پر ان اپنی اپنی بولیاں بولیں گے اور کسی ایک ہی بار دوسر ہماری تمہاری تمہاری نہیں آئے جب ہم نہ ہوں گے تو ہماری باتیں یاد آئیں گے نجانے کیوں مجھے پسند نہیں آتی نی آدھا دی ممکن ہے پرانے زمانے کہوں جیسا گے تم نے ابھی کہا بڑا ڈیڈی ڈیڈی چھانتا دیوی تمہاری ماں کی مو بولی بہنی نمستل جیتی رہو مگر جب سے وہ ہمیں روڈ کی صدار ہی ہیں یہ بھی ہمیں بھول گی ڈیڈی ہلو ڈاپٹر غد بلیس یو نمستے آنٹی جیتی رہو بیتی او میرے پاس بہتے اب آ رہے ہیں آپ آپ ہیں کہاں ذرا ہوش میں آ لے رہی جی کیا لباس پہنا ہے آپ طبیعت پھلک خالی لباسی کی نہیں پہنے والی کی بھی تو تعریف کیجے آپ ذرا دیر میں سمجھتی معلوم ہوتا ہے میرا مطلب یہی تھا تو آپ گولمور باتیں بھی تو کرتے ہیں مجھے تو آپ کی سمجھ گولمور معلوم ہوتی ہے پوچھ عرض کرو فرمائیے آپ کے لباس میں ایک ذرا سی قصر معلوم ہوتی اگر حکم ہو تو پوری کر دی شوق سے پھول ان کے لگایا جا رہا ہے من میرا میں کہا ہے سنبھلنا کہیں غشنا آجائے اس خوشی کے موقع پر آپ کو بھی ایک تکلیف دی جائے گی بڑی خوشی سے شیلہ ناچ دکھانے پر آمادہ ہو گئی ہے اور مہمان آپ کا گانا سننے کے مشتاق ہے آج اگر آپ زہر کھانے کا بھی حکم دیں تو کمبخت ہو جائے انکار کر دیں مگر ایک شرط جی آپ میرے قریب رہیں یہ واضح آکے وہ گانا گیا جائے گا جو لوگ تمہاں عمر نہیں بولیں موسیقی 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 تو کہے اگر تو کہے اگر تو کہے اگر میں گیت کناتا جاؤں من بین بجاتا جاؤں تو کہے اگر موسیقی موسیقی اور آگ میں اپنے دل کی ہر دل میں لگاتا جاؤں دکھ درد مٹاتا جاؤں تو کہے اگر موسیقی موسیقی دیتی جا سہارے مجھ کو دیتی جا سہارے مجھ کو موسیقی موسیقی آواز میں تیری ہر دم آواز ملاتا جاؤں آکاش پچھاتا جاؤں تو کہے اگر ان بولوں میں تُہی تُو ہے میں سمجھو یا تُو جانے ہاں جانے ان بولوں میں تُہی تُو ہے میں سمجھو یا تُو جانے ہاں جانے ان میں ہے کہانی میری ان میں ہے تیرے افسانے ان میں ہے تیرے افسانے تو ساز اٹھا الفت کا میں جھوم پہ گاتا جاؤں سپنوں کو جگاتا جاؤں تو کہے اگر دیون بھر میں گیت سناتا جاؤں من بھر میں گیت سناتا جاؤں تو کہے اگر کہ میرے ڈیڈی مجھ سے ناراض ارے ادھر تو آگ آو چلو ناشتہ کرلو نہیں میرا جی نہیں چاہتا روڑ گئی تو آپ مجھ سے چھپاتے کیوں ہیں ساف ساف سننا چاہتی ہے تیرا اس آزادی کے ساتھ دلیب سے ملنا جلنا مجھے بالکل پسند نہیں رات کی پارٹی میں سب ہی نے اس کو محسوس کیا اور مجھے کتنا شرمندہ ہونا پڑا یہ میرا ہی دل جانتا ہے ڈیڈی ڈیڈی آپ لوگوں کی کیوں پروا کرتے ہیں آپ سے زیادہ مجھے کون سمجھ سکتا ہے اور آپ تو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ مجھے دنیا والوں کی پروا نہیں آج جب اپنے اوپر آگئی تو اپنی کمدوری محسوس کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنی نینہ پر بھی بھروسہ نہیں رہا میری انیس سال کی محنت کے بعد اب مجھے غلط سمجھنے کی کوشش نہ کر میری بچی میں جانتا ہوں کہ تُو بھولی تیرے دل میں کوئی برا خیال آئی نہیں سکتا مگر ایک اجنبی کے ساتھ تیغا اس طرح ملنا جلنا اس کو اور دنیا والوں کو غلط فہمی میں ضرور اڈالتے گا ڈیڈی آج ایک بات میں بھی کہتا ہوں ممکن ہے چھوٹا مو اور بڑی بات ہو آپ کی بیٹی کوئی ایسا غلط قدم نہیں اٹھائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو شرمند کی اٹھانی پڑے آج شیلہ کی سالگیرہ پہ کوئی نے کوئی حنگامہ ضرور ہونے والا حنگامہ؟ ہاں ہاں ہر ایک کی نظر گھبرا گھبرا کر آپ پر ہی پڑھ رہی ہیں یہ نہیں جانتے کہ اگر بجلی چمک اٹھی تو سب اصابندی ہو جائیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں بجلی جس پر گرنا تھی گر چکے مگر آپ کسی غلط پہمیوینا پڑ جائیے آپ چلے گئے تو یہاں سنناٹا ہو جائے تو میں کہ یہاں ڈگڑوگی بجائے کروں یہ بے دگی بات دیں یہ بے سورے گیت پھر ہم کس نے سنا کریں گے اچھا یہ بات ہے تو نہیں جاتے صاحب مگر ایک شرط ہے اچھا بتائیے وہ شرط کیا تھا کیا دیجئے ہاں کہیے نا نہیں نا شیلا یہ ایفریقہ جا رہا ہے کوئی مر چاہ رہا ہے مرنے سے پہلے ایک بھائن کے ساتھ دانس تو کر لو آئیے مرنے سے پہلے توبہ کی جائے دانس نہیں کیا جاتا نینہ بیٹی تمہارے دیڈی ابھی تک نہیں آئے نہ جانے کیا ہوا انہوں نے کہا تھا تم چلو میں آتا ہوں مستر دلی آپ شیلا سے دانس کی لئے کہہ رہتے ہیں جی آئیے نا چاچا جی ہم اور آپ دانس کریں ہاں یہ آپ کا ٹیلی فون آچہ مات کیجے کہ ساتھا جی انہوں نے ابھی آئے کیا چھپایا جا رہا تھا ہم سے سنوگی تو جل جاؤگی میں کیوں جلتی کچھ دل کی بات ہیں نینہ سے اس دل میں تمہاری جگہ نہیں ہے کہا تنا کہ آگ لگ جائے جھوٹ سمجھتے ہو تو پوچھ لو یہ بات ہے اچھا یہ خیلہ بڑی جھوٹی ہے جانتی آپ کیا کہتی ہے اندلی میرے ڈیڈی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے میں گھر جا رہی ہیں چلی میں آپ کو چھوڑا ڈیڈی 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 کیا ہوئی میرے ڈیڈی کو بولتے کیوں نہیں ڈیڈی 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 heb جا رہا ہے ڈیڈی 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 موسیقی یہ پیلونی موسیقی لو اچھا دیکھا تو میسے پیلونی موسیقی پیلونی موسیقی 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 موسیقا ہلو ڈاپٹر سار میں ہوں ڈیلیر آج آج دو دن ہو گئے ہیں ڈاپٹر ساہب نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ وہ ایک پر لکس ہوئی ہے اس کی خوشک اور پتھرائی ہوئے آنکھیں ہم مجھ سے نہیں دیکھی جاتی ہیں ڈاپٹر میں اور پرداشت نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں کہ اس کی یہ خاموشی بہت خطرنا ہے اچھا ہے کہ وہ جی کھول کر روئے Brooks پر یکی کھول کر روئے کھول کر روئے کھول کر روئے کھول کر روئے کھول کرتا موسیقی 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 مجھے میں نے آپ سب کو اس وقت ایک بہت ضروری کام کے لیے تکلیف دی ہے آپ جانتے ہیں کہ پتا جی اسی کرسی پر بیٹھ کر بہت اہم فیصلے کیا کرتی تھی آپ سب کی مدد سے اتنے بڑے کاروبار کو چلایا کرتے تھی اچانک وہ ہم کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اب ہمارے دکھی دلوں میں صرف ان کی یاد باقی رہ گئی میں چاہتی ہوں کہ اس یاد کو عمر بنانے کے لیے ان کے نام سے ایک اتنا بڑا ہسپٹل بنایا جائے جہاں شہر کے تمام بیماروں کے رہنے اور علاج کا مفت انتظام ہو سکے میں پورے سٹاف کی طرف سے ایک بار پھر آپ کو اس کا جنی یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا حق حکم پورا کرنا ہم اپنا سب سے بڑا فرض سمجھیں اگر پتا جی اپنی بیٹی کے لیے کروڑوں روپے کی جائدات چھوڑ گئے ہیں تو اس شخص نے ان کی بیٹی کو دوسری زندگی دے کر اس کا مالک بنایا ہے وہ ہے میرا سب سے بڑا دوست اور محسن مسٹر دلیب اب میری ان سے اتجا ہے کہ وہ اس کرسی پر بیٹھ کر اس کاروبار کو چلائیں اور میرے ساتھ اپنے آپ کو برابر کا حصے دار سمجھیں مجھے امید ہے کہ آپ سب اس فیصلے پر عمل کریں گے اور اس کاروبار کو چلانے میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے شکریہ مینا دفتر دلیب میں سب کے طرف سے آپ کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں جی اپنی کیا میں آپ کی ہر خوشی پوری کرنے کے لیے تیار مگر مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے شاید آپ بھول گئے ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ اگر جان بچانے کی کوئی محضوری ہو سکتی ہے تو لائیے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بھولوں گی نہیں وہ میں نے آپ سے مزاک کیا تھا ہو سکتا ہے مگر میں نے جو کچھ کیا وہ مزاک نہیں بہت سو سمجھ کر کیا ہے کیا آپ میری خوشی میں خوش نہیں یہ اسپطال کا پیشکی نقصہ ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ دیکھیں نیچے غریبوں مزدوروں اور بھیکاریوں کا کچھ رہے ہیں اور یہ اوپر کے کمرے امریکہ کے سب سے بڑے اسپطال کے نمونے پر بنائے گئے ہیں یہ سب اسپیشل کمرے اونچے تپکے کے لوگوں کے لیے ہوں گا کیا ہوں؟ اونچے تپکے کے لوگوں کچھ اسپیشل بیماریاں ہوتی ہیں کیا؟ یہ اسپطال اس لیے نہیں بنائے جا رہا کہ اونچے تپکے کے لوگ اسے رسٹھاؤ سمجھ پر مفت میں آرام کریں یہ غریبوں اور مزدوروں کے دکھ اور بیماریاں دور کرنے کے لیے بنائے جا رہا ہے ہلو اوہ ہلو نینہ کون میں ہاں آیا بس ابھی آیا ہاں کوئی میرے دل میں کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا آندھیرا تھا گھر روشنی بن کے آیا کوئی میرے دل میں دھڑکتا ہے دل جاگتی ہے مانگے محبت کی وہ زندگی بن کے آیا کوئی میرے دل میں کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا آندھیرا تھا گھر روشنی بن کے آیا کوئی میرے دل میں محبت نے چھڑا ہاں پھر جاز دل پا محبت نے چھڑا ہاں پھر جاز دل پا محبت نے چھڑا وہ ہر تاروں میں روشنی بن کے آیا کوئی میرے دل میں کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا آندھیرا تھا گھر روشنی بن کے آیا کوئی میرے دل میں سمایا تھا جو دل میں اپ درد بن کر سمایا تھا جو دل میں اپ درد بن کر وہ ہوتوں پہ میرے ہسی بن کے آیا کوئی میرے دل میں کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا آندھیرا تھا گھر روشنی بن کے آیا کوئی میرے دل میں واقعی آج کسی کے قدل کا سامان دکھائی دے رہا بڑی دیر لگا دی میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی کہیں میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا آج کتنی مدد کے بعد پھر وہ مسکراہت دیکھئی ہے جو پتھر میں بھی زندگی کی لہش دوڑا یہ تو پوچھئے کہ آج میری زندگی میں یہ خوشی کے چراغ کیوں جلو تھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی آنکھوں سے اس مسکراہت میں اپنی تقدیر کو چکمگاتا ہوا دیکھ رہا ہوں یوں کہیے کہ آج مدد کے بعد میری قسمت مسکرائی پھر تو آج آسمان سے پھول برسے زمین ناچے پر ہم دونوں خوشی کے طرح نگاتے آکاش میں اور دروی چاند سے جابی ہیں چاند ہم سے ملنے کے لیے خود زمین پر اتر آئے گا چلتے ہیں میرے ساتھ موسیقی 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 سورت تک دیکھو لنڈن سے آئے ہو کسی جیل سے بات کے لئے نینہ کے تمہارے بغیر ہمارے میں ساری دنیا جیل بن جاتی ہے موسیقی 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 بڑی خوشی ہوئی ہے خبرائی حمد میں آپ کے بارے میں سب کچھ سن چکا ہوں گے اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی تاریخیں سن سن کر گھبرا کر ذرا جلدی سے آنا پڑا مجھے اچھا اسی گھبراہت میں شیم کرنا بھول گیا بڑی سمجھتار ہو گئی ہے تو اچھا نینہ چلے پھر ملنگا آتے ہی نخرے بازی شروع ہو گئی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں اس کی حمد تو نہیں تو پھر سیدھی طرح چلے چلو نہیں تو نانس پچھی کر دی جائے گی بڑی لڑاکہ ہو گئی یہ تم ہاں ریوولور ہر وقت ساتھ رہتا ہے اچھا جی لیکن کسی حریب کے دل کو ذرا بچائے ہوئے دیکھو نینہ بات یہ پہلے مجھے مات عزی سے ملتا ہے تو ہم بھی ساتھ چلیں یہ بات منظور ہے ماں میرا نانس میرا نانس میرا نانس میرا نانس میرا نانس موسیقی 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 کہ مسٹر دلپ پیانو بڑا امدہ بجاتے ہیں ہستوں کو رولا دیتے ہیں اور روتوں کو ہسا دیتے ہیں آئیے مسٹر دلپ آج ہمیں بھی اپنی کلاکاری دکھائیے آج کچھ موڈ نہیں ہے آپ نے بھی وہی گوئیوں کے نغرے شروع کر دیئے موڈ نہیں ہے آواز بیٹھئی ہے گلا سیلا ہے آپ ہم تو آج ہی سنیں گے بیٹھیں بیٹھیں جینا زیادہ سفارش کر دو گا دی جینا کیا گا ہم تو محبت کا گیت سننا چاہتے ہیں چاہے ہو دیپک ہو ملہار ہو کھماج ہو خیال ہو میاں کی توڑی ہو کار کا بندہ کا توڑا ہو کچھ بھی ہو اگر ہو محبت ہے چلی بیٹھیں کہیے نگاہیں بھی ملا کرتی ہاں دل بھی دل سے ملتا ہے مگر ایک چانہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے ٹھوٹے نہ دل ٹھوٹے نہ ٹھوٹے نہ ساتھ ہمارا چھوٹے نہ چھوٹے نہ ٹھوٹے نہ دل ٹھوٹے نہ ٹھوٹے نہ تیری تمنہ کرتا ہوں میں دل کا خزانہ بھرتا ہوں میں راہا اکیلی راہا اکیلی دل ٹھوٹے نہ ٹھوٹے نہ دل ٹھوٹے نہ ٹھوٹے نہ ساتھ ہمارا چھوٹے نہ چھوٹے نہ غم ہر کہیں تو ساتھ نہ چھوڑے دل نہ دکھائے موں کو نہ موڑے آس دل آ کر آس نہ توڑے بن کے نصیبہ پھوٹے نہ دل ٹھوٹے نہ ٹھوٹے نہ دل ٹھوٹے نہ ٹھوٹے نہ ساتھ ہمارا چھوٹے نہ چھوٹے نہ دل کو تیرے بہلا سکتا ہوں چاند ستارے لا سکتا ہوں رو سکتا ہوں مجھ سے اگر تُو روٹے نہ دل ٹھوٹے نہ ٹھوٹے نہ دل ٹھوٹے نہ ٹھوٹے نہ ساتھ ہمارا چھوٹے نہ چھوٹے نہ ٹھوٹے نہ دل ٹھوٹے نہ ٹھوٹے نہ موسیقی 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 ٹارل ٹاتہ اے لٹھی اے لے ٹڈ ٹی، ٹڈ، طے والی ٹٹی ہم سوہے ہم رکھے بہت شلب ہے راجب آپ کے حال�ام دماغ خراب ہوا کیا Okay خاصلی تنسیہنسی وہ ٹinstr culinary ہو دے ہمارہ درد دل کیوں پڑھ لے رہے ہو میں بھی تو یہی سمجھا رہے ہوں مگر یہ مانتے ہی نہیں نہیں مانتے تو ایک دن پچٹ آئیں گے ہمارا جو فرض ہے ہم پورا کرتے ہیں زندگیر پر سمجھاتے آئے ہیں اور اس وقت تک سمجھاتے رہیں گے جب تک اس گھر میں ہم مہمان ہیں لیکن مہمان سمجھ کے بسلت نہ کیجئے گا بات اتنا خیال رکھئے گا کہ کھانے میں نمک کھین پیاز اور بسل کو محض دہر سمجھتا اور رہنے کے لیے یہ ہے بھائی 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 میرا کمرہ ذرا ہوا دار آپ کون محضہ ہیں آپ مستر دلپ نینہ کے دوست لیجئے پہلائے ہوں سلگا شادی کر لیجئے دوسری دیسی ہارمونیم پر ملائی تھی راگ نہیں بچ سلتے ہیرہ ساپ کو ہوا دکھاؤ میرا مطلب اوپر والا ہوا دار کمرہ ہیلے دکھاؤ اور کھانا میں پریز ہی کھاتا ہاں خیال رکھنا آئیے موسیقی 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 سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ تم ہندوستان آگئے ہو یا میں اڑکے لندن کے کسی نب میں پہنچ گئی ہوں بات یہ ہے شیلہ کہ میں آج ہی آیا ہوں اور یہاں سے تمہارے آنے کا پروگرام تھا چھوڑو یہ مودے کی کی باتیں اتنے سال لندن میں رہے کبھی یاد کیا جب یہ اپنے پروفیسر کو بھول گیا جس نے اس کی زندگی بنائی تو آپ کو کیا یاد کرتا رجل آپ کی تاریف میری تاریف تو ہوئی نہیں سکتی آپ اپنی تاریف کیجئے کرنیدی تاریف کی گیا جس ڑرم داریف کی گیا جس ڑرم داریف کی گیا جس ڑؤ کرنید ٹ Scalia ڈ spelling ٹ Punkte ٹھیک ٹھیک ہلو بات ٹھیک ہلو ریتا ریتا ٹھیک ہلو ٹھیک ہل ڈینگ چاہی ڈینگ چی عیت سڑ meters ٹھیک آب س domains ٹھیک ٹھیک ہس لہے ٹھیک ہم نین م mouth ٹ سر SloView ہمارے ساتھ ڈانس کرے ہیں پھر ساتھ میں اور ڈانس میرے باپ نے بھی کبھی ڈانس کیا ہے ساتھ آپ ڈانس سے انکار نہیں کیا جاتا اورنا ڈانس سے آپ کو پھر کوئی ہماری بیز ڈتی ہو جائی گی پروپرسر ساتھ جائیے مجھے 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 موسیقی ہیرالالام کو خبر کرنے کیا ہے ہاں جی تمہاری وہ مسیبت پھر آگئی اے کہاں بھاگے جا رہے ہیں گروہ جی کہاں دھو گیا کیا میں تو آپ ہی کو فون کرنا تھا جی اے تو مجھے ناک میں ڈھیکل دیا اوپر سیکل ہے چھوڑ کر چلے نے نے سانچ بتائیے اگر مجھے ٹیکسی نہ ملتی تو تو میں کیا کرتا ٹیکسی کا کراہ بجوا دو اور آپ لوگ کھانا تو نہیں کھا چکے آپ ہی کا انتظار تھا ہاں جی بلکل آپ ہی کا انتظار تھا دھلیف صاحب نے کہا ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ کھانا کھا لیجئے اچھا اچھا چلا کھا لی بھگوات اس مسیبت سے پیچھا کیسے چھوٹے چلیے تم چلو میں ذرا دھلیف کو دیکھاؤں کیا ہوا نا بابا میں اکیلے نہیں جانے کا تم ساتھ چلو کیوں گروہ جی سے ڈر لگتا ہے کیا کیسی طویعت ہے آپ کی آپ ہمیں کلب میں بھی چھوڑ کر چلے آئے کچھ نہیں ہوئی آج دلاجیب کچھ پریشان کرنے والے سوال پوچھ رہا ہے میں ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں دے سکا ان اس سے پوچھئے میں شاید کوئی جواب دے سکوں میں اپنی ایم جناب سے نہیں بیان کر سکتا جائیے راجناب کو انتظار کر رہے ہیں کرنے دیجئے میں نے بھی تو برسوں ان کا انتظار کیا ہے انتظار لیکن لیکن آپ نے پہلے کبھی مجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا نہ جانے کتنی بار آپ کے سامنے دل کے بعد زبان پر آگئی آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ انتظار کا لطف وہی جانتا ہے جو انتظار کرتا ہے اور شیرہ کی پارٹی میں بھی کہا تھا کہ بجلی جس پر گرنا تھی گر چکی اور یہ بھی کہا تھا کہ تم کسی غلط فہمی میں نہ پہ جانا آپ کوئی میری سہیلی تھے جو اپنی پریم کتھا لے کر بیٹھ جاتی مگر اب آپ میرے ایسے دوست ہو گئے ہیں کہ دل کی کوئی بات آپ سے چھپی نہیں رکھ سکتی ایک دن میں موٹر پر جا رہی تھی موسیقی موسیقی مداری کہیں گا کون ہو تم میں میں مداری ہوں یہاں سام پکڑنے آیا ہوں آپ بڑے بتتمیغ ہیں کسی لڑکی کا مزاق اوڑاتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ لڑکی ہیں میں تو آپ کو لڑکا سمجھ رہا تھا تم شریف نہیں معلوم ہوتے جی میں کب قابل ہوں آپ تو خام خام مجھے شرمندہ کرنی کہیے کچھ سیوہ کر سکتا ہوں میں آپ کی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے چلے جائیے یہاں سے تاتا آئی آئی ملے گی درائیور آپ اچھے مانم ہوتے ہیں نوکری ملے گی گرگری ہوا اوہ کھر ایک دن میں گھوڑے پر سہر کریں گی انہوں نے مجھے دیکھ کر میرا پیچھا کیا مجھے دیکھے 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 کیا ہوگا لینہ کچھ نہیں ڈیری وہ مجھے دہا دیر ہو گئی تو میں سمجھے کہیں آپ ناشتہ نہ کر چکے ہیں نہیں کیوں ایسی دیر تو نہیں گئی کیوں ہی رکھ آپ نے جو ڈرائر گنایا تھا وہ آ گیا ڈرائیور میں نے تو کوئی ڈرائیور نہیں بلایا ڈینا ڈینا جب تم نے بلایا نہیں تو ان کو پوچھتا ہوا وہ آیا کیلتا ہاں ہاں ڈیری میں نے ہی تو بلایا تھا میں آپ سے کہنا ہی بھول گئی ہیرہ ان سے جا کر کہہ دو ابھی ٹائم نہیں پھر کسی وقت آن اچھے ڈرائیور آج کل ملتے کہاں ہیں ہیرہ بلا لاؤ نہیں تو کوئی اور رکھ لے گا اچھا تو ڈیری آپ ان سے بات کر لیجیگا دیکھئے تو مجھے کتنا پسین آ رہا ہے میں ذرا کپڑے بدر کر آم نہیں بیٹھو تم نے بلایا ہے تم خود ہی بات چیت کرو آپ کو اندر بلا رہے ہیں ہیرہو ادھر آؤ تم سورگواسی سے تربودیال کی بیٹھے ہو نا جہاں بیٹھو ناشتہ کر کے جاؤ شکر زرہ کم ڈالیے گا نینہ انہیں اچھی طرح ناشتہ کرا کی پھر تم خاتے کر لینا یہ بڑے اچھے ڈرائیور مجھے پسند مجھے سارا جیوان اس طرح اپنے دل میں چھپائے رکھو تمہیں کیا خبر ہم نے کب سے اپنے من مندر میں تمہاری مورتی بٹھا کر محبت کے پھول چڑھانا شروع کر دی اچھے جی یہاں تمہارے بھگوان ہیں پھول 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 چڑھ پھول کہاں دلائیں کہاں دلائیں یہاں در سب گھاس کے پھول ہیں ان میں خوشبو کہاں نینہ اگر تم کاغس کے پھول کو بھی ہاتھ لگا دو تو دنیا بھر کے پھولوں کی خوشبو کچھ کر آ جائے گی ذرا خیال رکھنا بہت نازک ہوتا ہے کہیں مرجان آگیا اب یہی ایک پھول تو برسوں میرے زندگی کا سہارا بنا رہے گا نینہ میں ویلائیت چاہ رہا ہوں لیکن میرے انتظار کروں گی پجاری جو پھول ایک بار اپنے دیوتا پر چڑھا دیتا ہے وہ پھر کسی اور پر نہیں چڑھایا جائے سکتا چاہے مجھے زندگی بھر انتظار کرنا پڑے ارے بھائی ڈلپ ارے بھائی ڈلپ کیا بات ہے خیر خرید بھائی ڈاکٹر واکر بلوائے جائے آپ کھانا وانا کھلواتیں یا میں پاکے سے گھر چرا جاؤں بہت دیر ہو گئی سوچو تو سہی آج ہی پہنچاؤں اور دن بھر گھر سے غیب رہا ہوں وہاں ماں بیچاری نے پولیس میں ریپورٹ لکھوا دی ہوگی میرا تو بیٹا کھو گیا آو بھی آو بھی آو بھی آو بھو یہاں بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے وہ آدھائیں دکھا رہے ہیں اور یہاں تب پتلے کھڑے ہوئے ارے بھائی ہیرہ لال ارے او بھائی ہیرہ لال ارے یار پیٹ میں آگ لگ رہی ہے ایک گلاس تھنڈا پانی ہی دے دو کیا کوئی سنتا ہی نہیں تو سمجھ لو چاہے تم سب کی نوکری چلی گئے یا تو جلدی مجھے کھانا دے دو آپ نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا کھاتا کیا یہ گھات اس میں بھی تو بہت بیٹمنز ہوتے ہیں ساہا اے شروع کیجی معاف کیجی گھر گھر جلدی پہنچنا ہے ورنہ کل ماں مجھ پر چوبیس گھنٹے کا کرفی آرڈر لگا دیں گی ارے صاحب کا کھانا لاؤ جی گلتی ہوئی گھوک نے پریز ہی کھانا پکایا ہی نہیں کوئی بات نہیں ہم بھوک میں پریز نہیں کر اب سب کھا لے جائے کہیے دلیف صاحب کیسے مزاج ہیں ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے مزاج ہیں درد درد کہاں دل میں بڑی خاطرناک چیز ہے یہ سرکار دل کہہ لیجیے پی لیجیے میں کہتا ہوں پی لیجیے سبح تک نہ آپ رہیں گے نہ یہ درد رہے گا موسیقی 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 نے تھا عورتوں کو بھی مات کر دیا ہے پارٹی میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں پیانو اداس پڑا ہے اور شیلہ کا ناش دیکھنے کے لیے سب بے قرار ہو رہے ہیں آج کی رات بھی عجیب رات ہے دنیا کی ہر چیز بے قرار ہے میں بھی اپنے اس بے قرار دل کو چین دینے کے لیے اسے کہیں دور لیا جا رہا ہوں کہاں جہاں قسمت لے آئے کیا ہو کیا گیا ہے آپ کو میں آپ کو نہیں جانے دوں گے آپ مجھے اب نہیں روک سکتی ہیں پاگل نہ بنیے ہوش میں آئیے ہوش میں آ چکا ہوں اس لیے تو جارہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی غلطی آپ سے نہیں ہوئی مجھ سے ہوئی بوسیقی کھا یہ کی میرز کھو بکر دا مجھے بوسیقی 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 ڈلیپ کیوں چلا آگیا ڈلیپ کیوں چلا آگیا ڈلیپ کیوں چلا آگیا ڈلیپ کیوں چلا آگیا میں آپ سے کہہ چکی تھی کہ راجن میرے مند مندر کا دیوتا ہے جس پر بھگوان کے سوا کسی کو اہمیت نہیں دے سکتی آپ اپنے الفاظ واپس لیجے کہہ دیجئے کہ یہ آپ نے نہیں کہا جواہوہ تیر واپس لینے سے زخمت نہیں ہوتا میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے دوست سمجھا میں نے آپ سے کبھی محبت نہیں کی تب یہ ہوئی آپ کو نہ کرے گی اس سے پہلی کسکشولیا آپ کے دامن تک پہنچ جائیں میرا یہاں سے چلا جانا ہی بہتر ہے جائیے شوق سے چلے جائیے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بدنامی کے در سے آپ کو روک لوں گی جائیے اگر میری بدنامی آپ کے زخموں کا مرحم ہو سکتی ہے تو میں خوشی سے تیار ہوں جائیے چلے جائیے میں راجن کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا جب ہم مروں گے ہم نہ جانے کیوں مجھے پسند نہیں آتی بلانا چاہتی ہو بلانو ایرے تم اب تک یہی بیٹھی ہو میں سمجھا تم دل کو لے لے گئی ایرے اپنی صورت تا دیکھو لوگ سمجھیں گے میں نے سپردستی تم سے شادی کی ٹھہر جاو راجن مجھے تم سے کچھ کہنا ہے لو ٹھہر گئے کہو ڈیڈی نے ایک دن کہا تھا ایرے یہ تو میں جانتا ہوں میرے سامنے ہی تو کہا تھا ہوں نے یہ درائیور مجھے بہت پسند ہے اس کی تنکھات ہے کر لو دیکھو ڈیڈی نینہ کچھ چاہے برا لگے لیکن آپ کو یہاں سے ہٹا کر میں کہیں اور رکھاؤں گا جب بھی کوئی خوشی کا وقت ہوتا ہے نینہ آپ کے پاس آسے رونے لگتی ہے اور سارا پروگرم چوپر کر دیتی ہے آپ اسے سمجھا دیجئے ورنہ موسیقی ڈیڈی 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 موسیقی موسیقی کوئی کسی کی آنکھ کا تارا جیون ساتھی ساجن پیارا اور کوئی تقدیر تمارا گنڈ رہا ہے دل کا سہارا کسی کو دل کا درد ملا ہے کسی کو من کا میت ہو گاؤ خوشی کے گیت ہو جھوم جھوم کے ناچو آج ناچو آج گاؤ خوشی کے گیت ہو گاؤ خوشی کے گیت ہو موسیقی دیکھو تو کتنا خوش ہے زمانہ دل میں منگے لا پترانا دل جو دکھے آنسوں نہ بہانا یہ تو یہاں کا ڈھنگ پرانا اس کو مٹانا اس کو بنانا اس نگری خیری تو ہو موسیقی 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 توڑ دیئے سب تار کیا پایا ہے لوٹ کے تُو نے ایک غریب کا پیان میں تم سے محبت کرتا ہوں 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 اچھا جی نئی نویلی دوہن کو شرم آرہی ہے شباش شباش لیا جاؤ شرم کھراش تو یہ شرمانے کے رسے مطابق کرنا بھی ضروری ہے سوالی راک یہ مستوان ارمانوں کا حجوم اور تمہاری چنچلتا میں یہ اداس ہے یہ کیا دخیان نوشی دنیوں کی طرح گرسی بم کر بڑھتی یہ لو بھونگر بھی نکال لو اس کی کسر کیوں رہ جائے نینہ تمہاری جگہ میرے چندوں میں نہیں میرے دل میں ہے موسیقی پل چائر مہم چیر را جن را جن موسیقی موسیقی میری چتھی دیکھو راجن دیکھو سلام کرو نہیں کرتے سلام کرو تو پا یہ ناکونچو نہیں کرتے تو نہیں کرتے ہمائی مرضی نینہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں نینہ اے خط میں کوئی خاص بات ہے بھائی چھپانے کی نہیں ہوتی ہمیں بتاؤ خود پر لو شیلا کا خط بڑھا تم چاہتے یہ شادی ہو سکتی کس طرح یہ طرح اور میں نہیں جانتا چلو ناشتہ کر لو باہر جانا وہ شادی کی نہیں کر لیتے اس لیے کہ میں تم سپریم کرتا ہوں یہ شادی ہو چکی ہے راجن کسی وقت کسی سپریم نہیں کرتے تم مجھ سے محبت کرتے ہوں نینہ ایسی محبت جسے انسان کبھی کبھی خود نہیں سمجھ سکتا اسے سمجھنے کے لیے اس میں ٹوک کر کھو جانا پڑتا ہے اس سمجھنے کی کوشش کی ہے کبھی تم نے نہیں ایسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے راجن میرا مگوان ہے سنا تم نے سنا تم نے راجن میرا مگوان ہے نینہ نینہ راجن راجن نینہ نینہ راجن مجھے اپنے در میں چھپا لیتے کیا بات ہے مجھر تکلیتے ہاں کیا لکھا ہاں کیا لکھا ہاں کیا لکھا جو دا مینجر کمرشل ٹریڈنگ کمپنی آپ نے ہی خطر سے اپنا مال نہیں منگوایا اس واسطے ہمارا کافی نقصان ہو رہا ہے اگر آپ نے تین دن کے اندر اندر اپنا مال نہیں اٹھایا تو ہم کانٹریک کے مطابق آپ کا آرڈر کینسل کرتے ہیں اندیکھیں منہ کہتا تھا کہ اس کو وقت ہی نہیں ہے دنہا کام کرتا جاتا ہے میں ہر روز کہتا ہوں کہ اپنے سگایت کا بھی چھال دکھا کرتا مگر ہماری کانٹریک اسی رکھئے بھلیا آج کہیں تکلیت کی آپ کو جب تم نہیں آتے تو مجبورا ہم کو آنا پڑا اس روز پارٹی میں بھی تم نہیں آئے شیلا کو بڑا دکھ گیا تمہاری لیے تو اس نے دعوت کی تھی مجھے خود بہت افسوس ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس دن کچھ کام ہی ایسا نکلایا کہ میں آن نہیں سکا میرے درستہ شیلا سے معافی مانگ کیجئے میں اب تم دونوں کے بیٹ میں بولنے والا کون بہت روٹی ہوئی ہے تم خود آ کر منا لینا اچھا کس دن وقت منا تو ضرور حاضر ہوں وقت ملنا کیسا تم کو تو دن میں دو وقت اس کے پاس جانا چاہیے اب وہ تمہاری پاس تھوڑی ہی آئی گی اتنی اسی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی گی کیوں خیریت تو ہے کیسی ہے شیلا جس دن سے تمہارے ڈائڈی نے یہ بات پکی کی ہے اس نے مارے شرم کے میرے سامنے بھی آنا چھوڑ دیا ڈائڈی نے میرے ڈائڈی نے ہلو ہلو ٹیلی ورن ٹیلی ورن پکی باہر کلا باہر کلا ہلو تمہاری دل جلانے والے باتیں کیا کریں غلطی ہماری اب تو دل دے بیٹے ہیں جتنا چاہے ترپالو لیکن ابھی سے جتائی دیتی ہوں کہ شادی کے بعد میں بھی گنگن کے بدے لوں گی اور شاید جسی ڈر کی وجہ سے تم نے خود ڈائڈی سے شادی کے لیے نہیں کہا ڈی ڈی ٹی سے کہہوایا ڈی ڈی ٹی سے کہہوایا جو کچھ کہنا ہوں وہ ان کے سامنے کو شرماتے کیوں ہوں معافتی دیا مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے تو وہ تمہیں جانتا ہوں کہنے والا ہے آپ یہاں جا رہے گا جائیے گا نہیں بڑا سیدھتی لڑکا ہے دروہ سے کیوں بند کرتے ہو کیا سمجھ کر یہ حرکت کیا دور سبا غصہ مت کرو سمجھ سے کام لو میں بڑا کیا کیا ہے جو کچھ کیا ہے وہ تمہارا بھائی کیلئے کیا ہے شیلا دن راکھ تمہاری محمد پہ ترفا کرتی ہے وہی دیکھ کر میں نے شادی تائی کر دی آپ ہوتے کون ہیں میری شادی تائی کرنا ہے وہی وقت پر تو گھڑے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں تو میں کیا گھڑے سے بھی گیا گزرے آپ اس سے بھی بتر ہیں جو شریف آمی کی عزت سے گھریں جانتے ہیں میرے انکار کر دینے سے ان کے دل پہ کیا گزرگی تو پھر شیلا سے شادی کر لو میں شیلا سے محبت نہیں کرتا تو پھر کس سے محبت کرتے ہیں پتھر سے محبت کرتا ہوں پتھر سے سارے پھوٹ جائے گا آپ راجین بابو کے دوست ہوں تو ہوں مگر میں سمجھ آخرگس برداشت نہیں کر سکتا چاہیے یہاں سکتا ایسا چاچا میں جاتا ہوں لیکن یاد رکھنا ایک دن پستا ہوئے آپ شیلا سے شادی کیوں نہیں کر لیتے کیوں میرے راجین کو شک میں ڈالتے ہیں آپ شیلا سے شادی کر لیچے آپ شیلا سے شادی کر لیچے مینا موسیقی 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 درنا کوئی میرے بس کی بات ہے کیوں نہ اس مقام کو ہی چھوڑ دیا جائے میں شہر واپس نہیں جانا چاہتا مجھے وہاں کے خیال سے وحشت ہوتی کیوں وہاں کوئی بھوت پیتھ ہے جو کات کھائے گا کیا بیکار باتیں کرتے ہو بیکار کسی کی زندگی کا سوار ہے یہ کس کی بیچاری شیلا کی آخر کلے کس سے شادی کیوں نہیں کر لیتا وہ اس سے محبت نہیں کرتا ہوگا پھر کس سے محبت کرتا ہے راجل میں نے تم سے شادی اپنی خوشی سے کی کسی مجبوری یا دباؤ سے نہیں افسوس ہے کہ تم نے مجھے اب تک نہیں سمجھا کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے میرا اور میری محبت کا کتنا آپمان کیا ہے کیا تمہیں احساس ہے کہ تم نے اس وقت مجھے کتنا دکھ دیا ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہارے موں سے ایسی بات نکلے گی نینہ موسیقی 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 تم رات بھر پونگی بجاتے رہے مگر میں تم سے کم ہی بات نہیں کروں مگاری کہنے بند کرو بند کرو کیوں آج اس کا رکھا ہے بند کرو یاد آن مگر میں تمہاری پونگی توڑا لگی مگر میں تمہاری پونگی توڑا لگی مگر کڑا 보니까 چلی 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 موسیقا چیز محبت والے ہے زمانے میں حجب چیز محبت والے درد خود بنتے ہیں خود اپنی دوا ہوتے ہیں درد خود بنتے ہیں خود اپنی دوا ہوتے ہیں ملے والے کہیں علپت میں جدا ہوتے ہیں حال دل مجھ سے نہ پوچھو میری نظریں دیکھو حال دل مجھ سے نہ پوچھو راز دل کے تو نگاہوں سے ادا ہوتے ہیں ملے والے کہیں علپت میں جدا ہوتے ہیں ملنے کو یوں تو ملا کرتی ہیں سب سے آنکھیں ملے کو یوں تو ملے کو یوں تو ملا کرتی ہیں سب سے آنکھیں دل کے آ جانے کے انداز جدا ہوتے ہیں دل کے آ جانے کے انداز جدا ہوتے ہیں یوں تو آپس میں بگرتے ہیں خفا ہوتے ہیں ایسے ہس ہس کے نہ دیکھا کرو تم سب کی طرف ایسے ہس ہس کے ایسے ہس ہس کے نہ دیکھا کرو تم سب کی طرف لوگ ایسے ہی اداوں پہ خدا ہوتے ہیں لوگ ایسے ہی اداوں پہ خدا ہوتے ہیں یوں تو آپس میں بگرتے ہیں خفا ہوتے ہیں موسیقا موسیقا میری نینہ کیسے ابھی نہیں آدھے گھنٹی کے پاس اوہ تیرا ڈا گھنٹی میری نینہ چھوٹی نینہ مبارک تم جیتے اور میں ہاری پھر پیس کیوں ہوتی تھی میری غلطی تھی مانتی ہو میں تمہارا بھگوان ہوں بھگوان یہ اپنے گت کیا بنا رکھی شائی ایسی لگائی ہے جیسے کوئی مصیبت کرتے اور پھول میں پھول بھی نہیں لگایا پھول کون لگاتا تم نے میری آتنے جو بگاڑ رکھی اے تمہارے بغیر اب میں پھل بھی نہیں رہ سکتے تم سے چند گھنٹے لگ رہ کر ایسے محسوس ہوا جیسے میں نے سب کچھ کھو گیا ہوں جیسے راستے میں میرا سب سامان گھو گیا ہوں اور میں اکیلے پیسہ ہاورا رہ گیا ہوں یہ کہہ کس سے رہے ہو تمہارے خیال میں تمہیں مر چکی تو یہاں کون زندہ ہے ہم تم سے پہلے ہی مر چکے ہیں ارے مرنے والوں کا حال تو کوئی ہمارے دل سے پوچھے لیجے ایک اور بیمار آ گیا بیمار خل بیمار سے پوچھو تمہارے انتظار میں ہماری گویاں نے کہے ایسے پہاڑ جیسے دن کاتے برسو دل میں تمہاری محبت چپایا رکھی اور پوپ نہ کی اور صحیح باتو کو جو چند گھنٹوں کے لیے الگ رہنا پڑا تو ڈینچو ڈینچو کرنے لگے ارے نینہ یہ مردوں کی قوم بڑی دینجریس ہوتی ہے ان سے یہ کبھی نہ کہنا کہ ہمارتے ہیں مرنہ گھاس کھانے چھوڑ دے گا مرنہ گھاس کھانے چھوڑ دے گا خبت خوڑ دے گا کیا لگے آپ پڑ گا چلو میبی سو جا تم کیوں ناراض ہوتی ہو چلوپ ہوا بچے کو رولا دیا بھئی جب بھوک لگے گی رو پڑے گی جب نیند آئے گی سو جائے گی یہی تو بچی کو بگا ڈینچو اب اتنا سا بچہ کیا آپ بیگرے گا یہ کیوں نہیں کہتی کہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی اس لئے تم جلتی ہو ہاں میں جلتی ہوں اب اسے سو جانے تو ورنہ جھنگ رہا ہو جائے گا مینہ اب تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگڑنے لگی ہو تم تو جانتی ہو مجھے بیبی کی زدے پوری کرنے میں اتنا ہی مزا آتا چیتا تم ہر یاداؤں میں مگر مجھے تمہارا یہ پیار ایک آنکھ نہیں بھاتا بھئی میں اپنی بچی کو روٹا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہوں تم اپنی مثال ہو ڈیڈی اب تک تمہاری ہر دیت پوری کیا کرتے تھے یہ ہی تو میں نہیں چاہتی میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں کیا محسوس کرتی ہوں تمہارے اتنے پیار سے میرا دل کیوں ڈرتا ہے تم ڈرتی رہو ہم تو اپنی بچی کی سالگر ہیں میں نے شہر جا رہے ہیں شہر تم شہر کے نام سے بھڑک کیوں اٹھتی ہو دو سال ہو گئے ہمیں یہاں رہتے ہوئے اب ہم یہاں نہیں رہیں گے میں کہتے کیوں کہ شہر کے خیال سے مجھے بحشت ہوتی ہے میری صحت وہاں ٹھیک نہیں رہتی اب آئیں گا تم کبھی شہر کا نام نہ لینا ناراض ہو گئے تمہاری یہی بھی دنگ کی شہر کرو چلو میں تیار بڑے انتظار کے بعد آج وہ دن آیا ہے جب میں تمہاری تمام ذمہ داریاں تم کو سوپ کر آزاد ہو سکوں گا شادی کے پہلے میں اس غلط سہمی میں مبتلا رہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو مگر شادی کے اس رات جب میں نے تم سے پہلی بار اپنی محبت کا اظہار کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم صرف راجن کو چاہتی ہو میں اسی روز چلایا تھا لیکن تمہاری بدنامی کے خیال نے مجھ کو روک لیا اپنے کاروبار کا آدھا حصہ جو تم نے مجھ کو دیا تھا میں تمہاری بچی کو اس کے پہلی سال گرہ پر بھیڑ دیتا ہوں دادردارا دردارا دادردارا میری لاد لیری مری لاد لیری بنی ہے تاروں کی تورانی میری لاد لیری مری لاد لیری بنی ہے تاروں کی تورانی نین جگن پر بادل دولے دولے ہر ایک تارا تاروں کی تورانی تاروں کی تورانی تاروں کی تورانی کملا گائے بیملا گائے گائے کملا گائے بیملا گائے گائے کنبا سارا گنگٹ پاڑ کے گوڑیاں ناتے گنگٹ پاڑ کے گوڑیاں ناتے دھو میرے گوڑا پیارا میری لاد لید میری لاد لید بنی ہے تاروں کی دورانی تاروں کی دورانی بٹ لر نہ تھے بیرا نہ تھے نہ تھے موٹی آیا ڈسانتੇ کالے صاحب کا توقع ناتے ڈسانت گوری میں مکا پھائیا میری لاد لیدہ میری لاد لید بنی ہے تاروں کی دورانی تاروں کی دورانی ہماری ہر بات میرے لئے ایک بھی مصیبت بنتی جا رہی ہے انہیں نہیں معلوم کہ میں کتنی دکھی ہوں کیوں میرے راجن اور بیبی کے راستے میں کارنے بچھا رہے ہوں تم شیلہ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے کیا تم میرا گھر پھوک کر تماشا دیکھنا چاہتے ہو اچھا دیکھو مبارک خو نینیا یہ بچی کی جنم دین کا توفہ ہے وہاں کون تھا موسیقی 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 اس نے میری دوستی کا مطلب غلط سمجھا میں اسی روز تمہیں بدن دینا چاہتی تھی تم نے کیوں نہیں سنا تم نے کیوں نہیں سنا پھر میں جرگئی اور اسی لیے جوپا تیرے کہ تم غلط میں مجھے میں پڑ جاؤ اور میں تمہاری محبت کھو بیرے میں اسی محبت کے سارے زندہ مجھے اپنے راڑی کسی کو کسی سے محبت بیرے میں جانتا ہوں کہ تو بھولی ہے تیرے دل میں کوئی برا خیال آ ہی نہیں سکتا مگر ایک اجنبی کے ساتھ تیرا اس آزادی سے ملنا جلنا اس کو اور دنیا والوں کو غلط فہمی میں ضرور ڈال دے گا ڈیڈی مجھے معاف کر دیجی اس روز میں نے آپ کی بات نہیں مانی میں سمجھتی تھی کہ میرا دل صاف ہے تو مجھے دنیا والوں کی کیا برواد مگر وہ میری غلطی تھی آپ جانتے ہیں میں بے قصور ہوں مگر دنیا مجھے مجرم پہراتی ہے یہاں تک کہ میرا راجن بھی مجھے گناہگار سمجھتا ہے میں بھی جا کر دنیا سے کہتوں گے کہ وہ چلے جائے آپ کو یہاں نہیں رہ سکتا موسیقی 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 لیو کاری کونو — نو 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 کم چود کم حلی causedی ها؟ آقا به ویفصنده مممممممممممگممممممم میران مممممممممممممممiquممممgehen خیisk مثال مجھے مجھے نزلہ ہو گیا سنو آج شام کو شیلا کی پارٹی میں بھی تو جانا ہے کس وقت پانچ بجے پانچ بجے برا نہ ماننا میں ماتا جی سے ملنے جا رہا ہوں اور وہاں سے پانچ بجے ٹنس کھلنے چلا جاؤں گا تم ایسا کرنا کہ شام کو دلے پہ ساتھ پارٹی میں چلی جانا ہاں بتائیے ایک بچہ بھی ہو گیا مگر انداز ابھی تک وہی ہے بچارہ شہر کب تک یہ آدائیں سہتا رہے گا اوہی آشک ہو تو ایک بات بھی ہے آجن مجھے آپ سے کچھ کہنا مجھ سے کہیے مجھے کس سوچ میں پڑ گئے کہڑا یہ یہ پھول صرف آپ پر ہی کھلتا ہے راجن بابو جی آپ تو تکلف کرتے ہیں صاحب اس سے زیادہ یہ آپ پر سستا ہے یہ میری سجاوٹ نہیں آپ کی نظر کا دنگا ہے میں آج یہاں سے جا رہا ہوں راجن بابو اگر جانے سے پہلی یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا تھا پجاری جو پھول ایک بار اپنے دیوتا پر چھلا دیتا ہے وہ پھول وہ پھر کسی اور پر نہیں چھلا دیتا ہے چھوڑیے کیا رکھا ہے ان باتوں میں اور اب وہ پجاری یہ کہاں ہے موسیقی اٹھائے جا ان کے ستم اور جیے جا یوں ہی مسپرائے جا آسو پیے جا اٹھائے جا ان کے ستم اور جیے جا یوں ہی مسپرائے جا آسو پیے جا اٹھائے جا ان کے ستم موسیقی یہی ہے محبت کا دستور اے دل دستور اے دل دستور اے دل موسیقی اٹھائے جا ان کے ستم موسیقی کبھی وہ نظر جو سمائی تھی دل میں سمائی تھی دل میں کبھی وہ نظر جو سمائی تھی دل میں سمائی تھی دل میں سمائی تھی دل میں موسیقی سہارا لے جا اٹھائے جا ان کے ستم موسیقی سوں موسیقی 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 تمنہ کیے جا مگر تو کسی کی تمنہ کیے جا اٹھائے جا ان کے پتنگ اور جیے جا تمنہ کیے جا اٹھائے جا اٹھائے جا اٹھائے جا اٹھائے جا اٹھائے جا مچھا جی آپ ابھی تک یہی کھڑے ہیں گئے نہیں اوہ اپنی پیتائی کا گانا سن رہے تھے اجازت نہیں میلے کیا بھلا سوچی تو سہی بیچاری کس دل سے اجازت دے میرا مطلب اتنا بڑا کاروبار جو ٹھہرا کون سنبھالے گا اسے زندگی کی یہ گتھیاں زہر بڑے فکرے کسنے سے کبھی نہیں سلجی ہے راج کہنے کو میرے پاس بھی بہت کچھ ہے مگر یہ گرہ صرف سچائی اور شرافت سے کھل سکتی ہے افسوس ہے کہ اپنی بیوی کو تم ابھی تک نہیں سمجھتا میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ آپ میری بیوی کو سمجھتے ہیں سمجھتا ہوں یہ ہی تمہیں سمجھانے بھی آیا اچھا ید آیا آپ انہی کو دکھائیے گا حضور مجھے با آپ کے سناڑک سے کوئی دلچسپی نہیں راجن اس کی محبت کا ناجاز فائدہ نہ اٹھاؤ راجن اس کے قدموں میں چھپنے کی دنیا خواہش مندرس نے تمکا دیبتا بنایا ہے اس کو پا کر تم اپنے آپ کو انسان نہیں بھگوان سمجھنے لگے اگر یہ نہ بھولو کہ تم کو بھگوان بنانے والی بہی پویتر دیوی ہے جس کی بھکتی کو تم ناجاز سمجھتے ہو تم اس کے قابل نہیں راجن 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 باکٹر باکٹر کیا ہمار کیا؟ نہیں یہ نہیں مرسکتا یہ مرچائے کا تمہیں رجان کے سامنے کیسے موسے جاؤ گی یہ میری بے گنائی کا زبوت ہے کیا ہمار کیا ہمار کیا دو 마� zumindest دو魔 необход دوchy دو دو تمہار فرقا ہے تمہار فرقا ہے مرانگ کہ مرانگ یہ ہے مرانگ جسٹا ہے انتارائی 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 جلی موسیقی آپ ہی انہیں سمجھا کہ کھانا کھلوا دیجئے چھلو بیٹا بیوی کو دوب پلا دیا جی ہاں آپ کھانا کھئیے کیا بات ہے تم کو چھپا رہی ہو بیوی کھانا 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 کھان آئیے کہیے کیسے تکیر کی بیری بیری انہیں پہچانتی ہو نہیں یہ تمہاری ممی ہے کہیے آپ کی بیمار کا حال اچھا ہے میں نے کتنا چاہل ہوں بھلے یہ بھی کوئی ہاتھ اٹھانے کی بات تھی دیکھو لہا آئیے 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 موٹر میں بیٹھے ابھی چل کے معافی مانگاتے ہیں آئیے 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 بھی بس یا ابھی کچھ اور تیر باقی ہم انہالی تیر چلانا جانتے تو یہ چوٹ کیوں کھاتے اس طرح حسز کر گھائل کرتے تو میرا دن چیر کر دیکھو کہ اس میں کس کی تصویر ہے تصویر تو آنکھوں کے سامنے ہیں دل کا کنکرنا ہم نے سیکھا ہی نہیں برداشت کی بھی ایک ہاتھ ہوتی ہے راجن آخر تم کیا چاہتے ہو ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا بنتا ہے آپ فرمائیے کیا حکم ہے کہیے کہہ دالیے نا ہم سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہیں لیجے ہم ہنگے آپ کے راستے سے جائیے جو چاہیر تو کیجئے آپ آزاد ہیں آپ کے پاس دولت ہے سندرتا محبت کرنے والا دن ہے اس کی قدر کرنے والا موجود ہے ایک راجن نہ ہوا تو کیا ہوا ایک راجن ہی تو میری دنیا ہے جس دنیا میں راجن نہیں وہ میری یہ نرک ہے ہم دونوں اس نرک میں واپس نہیں جائیں گے ہاں کیوں بے بھی چھوڑا بھجتے نہیں ہاں سے تا 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 مامی تا 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 کتنے نردائی ہو بھگوان ہو کر بھی ماف نہیں کرتے اری تجھے تو بھگوان بھی ماف نہیں کرے گا خاندان بھر کی عزت کو کالخ لگا کر کہ لے جا ٹھنڈا نہ ہوا تیرا میرا بیٹا چھین لگا تھا مجھ سے آپ نے بھی تو میرا بچہ مجھ سے چھین لیا بھگوان نہ کرے کہ وہ تیرا بچہ کہلائے تو اس کی ماں کہلانے کے لائق نہیں ہے چلی جائے یہاں سے بڑی آئی مانگتا والی اس سے پہلے کہ وہ تجھے ماں سمین نے قابل ہو کہیں جا کر اپنا گلا گھوٹ لے بے خیرت کہیں کی نگل جائے یہاں سے توڑ دیا دل میرا تو نے ارے بے وفا مجھ کو میرے پیار کا خوب یہ بدلا دیا مانگو خوشی غم ملے کہتے ہیں دنیا آئی سے ہائے میں جاؤں کہاں اب میں بھوکار ہوں کسے یہ تو بتا دے ذرا میں نے تیرا کیا کیا تیرا کیا کیا توڑ دیا دل میرا موسیقی گم کی گھٹائیں اٹھیں موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی اندھیرا ہوا توڑ دیا دل میرا آرزو ناکم ہے زندگی بدنام ہے دل میرا کہتا ہے اب کہتا ہے اب موت ہی انجام ہے موت ہی انجام ہے موت لے اپنا گلا آج وہ دن آ گیا دن آ گیا توڑ دیا دل میرا تو نے ارے بے وفا مجھ کو میرے پیار کا خوب یہ بدلا دیا موسیقی 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 جس نے میری عربانوں کو جلا کر راک کر دینے کے لیے ان گلابی ہوتر سے بکٹیاں گرائی ہیں میں اس ڈاکوں کو ختم کرنے سے پہلے اس ڈاک دے ہوئے شولے کو جس نے میرے سیڑے میں آنکھ لگا دی ہے میں حیشہ کیلئے پوچھا دوں گا یہ تمہارا آخری عرض سب سے بڑا حسان ہوگا جن ہاتھ میں مجھے دوبارہ زندگی دی تھی آج وہی ہاتھ اس دوبھری زندگی کو ختم بھی کر دیں شاید میرے خون سے میرا معصوم کو نہ دھل جائے کاش میرا راجن بھی سن لیتا کہ مرتے وقت بھی نینہ کی زبان پر راجن کا نام تھا ملوپی قدرہ کیا جانے اس دیوک کی چھوٹ جلنے کے در سے بھاگ گیا یہ پانکی چکوان یہ مدبرین رہن یہ دہتے ہوئے انگارے مہن سے جار کر بھاگ جمالا نہیں پتگنا تو حساس کر جل جانا جانتا ہے تم مجھ سے کوئی نہیں رکھا چھوٹا تم کس قدر گر گئے ہو جلیب تم نے اپنی شرافت بھی کھو دی ہے تم انسان نہیں رہے وہ دل جسے کبھی تمہاری دوستی پر ناس تھا آج تم سے نفرت کرنے لگا تم جانتے ہو میں ایک شادی شدہ عورت ہوں میری اس مدراجن کی عزت ہے اور میں اس کی حفاظت مرتے دم تک کروں گی چاہے مجھے اپنے احسان کرنے والے پر گوڑی کیوں نہ چلا دینی پڑے چلا دو چلا دو کہ میرے طرف نہ دیکھ سکتی چلاو تم مجھے نہیں مار سکتی تمہارا ہاتھ کیوں کاب رہا ہے تمہارا دل کیوں دلگا اس لیے کہ تم مجھ سے محبت کردی ہو میرے راجن کی سوا کسی سے محبت نہیں کرتی یہ اپنے دل سے پوچھو میرے دل میں راجن کی سوا کوئی نہیں تم جھوٹ بولتی ہو تم مجھ سے محبت کردی ہو دین تم مجھ سے محبت کردی دین موسیقی تم دلیب سے محبت کرتی تھی یا نہیں تم دلیب سے محبت کرتی تھی یا نہیں کبھی نینہ نے تم سے دلیب کی محبت کا اقرار کیا نینہ دلیب سے محبت کرتی تھی یا نہیں نینہ صرف راجن سے محبت کرتی ہے مسٹر راجن آپ اس عورت کو پہچانتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس عورت کو پہچانتے ہیں آپ اپنی دھرم اپنی کو نہیں پہچانتے اگر پہچانا ہوتا تو آج اس جگہ پر پہچاننے کے لیے کیوں آنا پڑتا ایک طرف مجھے بھگوان کہہ کر میرے چرنوں میں محبت کے پھول بکھیرے اور دوسری طرف اس پھولے بالے دلیب کو بارڈیز، ٹلاپس، بول روم، دانسز اور ہر بلائیتی انتہ سے اپنا دیوانہ بنا رکھتا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ نینہ دلیب سے محبت کرتی ہے جس کی بنا پرہت میں اسے ٹھکرا دیا یہی ایک ثبوت کیا کم ہے کہ میرے آنے سے پہلے اس نے کبھی دلیب کو یہ نہیں بتایا کہ اس کی محبت کمارا کوئی راجن بھی اس کی زندگی میں ہے جیسے وہ بھگوان کہہ کر لبھایا کرتی تھی ہماری شادی سے پہلے اس نے دلیب کو آدھی جائداد اور کاروبار دے کر اسے اپنے چنگل میں جھکڑ لیا تاکہ وہ کبھی اس سے آلگ نہ ہونے پائے اور شادی کے بعد یہ اس کی جدائی میں کسی رات چین کی نین نہ سو سکی اور اسی کی محبت میں اس نے اپنی سہلی شیرہ کو بھی اس کے پاس شادی نہ کرنے گئی جب میں نے پوچھا کہ تلیب شیلہ سے شادی کیوں نہیں کر لیتا تو کہنے لگی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تو پھر کس سے محبت کرتا کس سے محبت کرتا کوئی جواب نہ بن پڑا پکر کر پولی کہ تم نے میری محبت کا اپمان کیا ہے اپمان محبت کا اندھا راج نے اس کے ہر چھوٹے لفظ کو اس وقت سچ سمجھ رہا اگر اس کی مرضی کی خلاف جب میں اسے شملے سے واپس لے آیا تو اندھیرے میں مجھے دلی سمجھ کر خود مجھ سے اس کی محبت کا اقرار کیا اس نے آپ نے محبت کے اندھیپن میں نینہ کی ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھا اگر وہ دلیج سے محبت کرتی ہے تو اس کا خون کس طرح کر سکتی ہے اس نے صرف مجھے دھوکہ دینے کے لیے اس کو مارا اس نے سمجھ کو یہ چھوٹا یقین دلانے کے لیے دلپ کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں کہ وہ پتی بھرتا اس طریق اس نے اپنے محبت بتانتے ہیں پتی کو صرف اس لیے زندہ رکھا کہ وہ اسے سوسائیٹی کی آوازوں اور پھٹانوں سے بچا رکھے گوٹ کی نظر میں اس صرف دلپ کی قاتل ہے مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے گردن پر دو بے گناہ انسانوں کا خون اے نہاک ہے ایک کو مار کر اس نے ہمیشہ کیلئی چین کی نیند سنا دیا اور دوسرے کی زندگی کو مات بنا کر ترابتا ہوا چھوڑ دیا اس نے یہ ہے تمہاری اس مارڈن سوسائیٹی کی زندہ تصویر جو اپنے پتی کے دلاسے کے لیے اپنے پریمی کو دوست کے نام سے بکاتی ہے دوست کے نام سے میرے پاس اپنے بچاؤ کے لیے بہت کچھ تھا دیکن راجن کے بیان کے بعد مجھے کچھ نہیں کہنا آج دنیا کی نگاہ میں میں مجرم ہوں اس لیے کہ میں نے بھی دنیا کی کبھی پروا نہیں کی اور کبھی اپنے ڈیڈی کی بات نہیں مانی اگر اس روز ان کی بات مان لی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مجھے سزا ملنی چاہیے دلیب میرا دوست تھا میں نے اس کا خون کیا ہے بے 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 تھی تو رو سکتی ہے بے بی میں تو رو بھی نہیں سکتا آج تو ماری ممی کی قسمت کا فاہ صلاہ ہوگا شاید وہ چھوٹ جا مگر ہمیں اس نے عمر بھار کے لیے تر اپنی کی سزا دیو ہے بیوی اب میں کہاں سے لاؤں تمہاری مامی کو وہ ہماری کی بیوی وہ ہماری نہیں تھی وہ ہوا اس نے تمہاری مامی کو ہم سے چھنا اسے کیوں لگائے رکھتی اپنے سینے سے رکھ دو اسے اس نے تمہاری مامی کو ہم چچھنا اس نے تمہاری مامی کو ہم چچھنا میں نے تم سے محبت کی اور ایسی محبت کے دلوالے جانتے تو مسائلیں دیا کرتے مگر اپنی دنیا لٹھا کر میں نے یہ سکھا کہ ہندوستانی عورت جس رنگ اور روب میں بھی ہو صرف ایک بار اور ایک انسان سے محبت کرتی ہے اور وہ خوش قسمت انسان تمہارا جن نینہ ملزمہ جوری میں ایک رائے ہو کر تم کو دفعہ تین سو دو انڈین پینل کوٹ کے ماں تھا بھاسی کا مجرم ٹھہلایا ساتھی ساتھ تمہارے دیئے درہن کی سفارش پر کی ہے اس وجہ سے میں تم کو کالے پانی کی سزا دیتا ملزمہ میرا دل گہتا تھا تم ضرور آؤگے کسور تمہارا نہیں تھا تمہاری جگہ جو کل بھی ہوتا اسی طرح شک کرتا کسور میرا تھا اور اس سوسائیٹی کا جس کو میں نے اپنا لیا تھا میں اس کی سزا بگت رہی گا میں تم سے صرف یہ چاہتوں کہ میری بچی کو اس محول سے بہت دور رکھنا ہمارے دیش کے ان پھولوں کو بردیشی مٹی اور آبو ہوا کبھی رات نہیں آسکتا موسیقی تم یقین کرو نہ کرو موسیقی 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 موسیقی